ہلو اسلام علیکم چلی آج میں آپ کے سامنے گجیا کی بہت ہی مزے کی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ سردیوں میں بنتی ہے اور چاول کے آٹے سے بنتی ہے تو آپ اس کو ایک بار ضرور سے اٹھائے کریے گا بہت ہی مزے کی یہ بن کے تیار ہوتی ہے تو ویڈیو پسند آئے گی تو ضرور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا جزاک اللہ خیر تو چلی اب ہم بنا لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں یہ آدھا کلو اخیمہ میں نے لیا ہے میڈیم سائز کی دیکھیں میں نے پیاز لیا ہے تھوڑا سادرک ہے لیسن ہے اور جتنی آپ سپائسی آپ چاہتے ہیں اتنی حریمش لے لیجے گا اور پانس سے چھ چھوٹی لائچے اور تھوڑا کالے مرچ ہے تو اس کا نا ہم ایک اچھا سا پیسٹ بنا لیں گے تو دیکھیں گرائنڈر میں میں ڈال رہی ہوں اس کو اور اس کا میں نے ایک اچھا سا پیسٹ بنا لیا ہے تو بس مسالہ ہمارا تیار ہے اس کو سائیڈ میں رکھتے ہیں اور اب ہم خیمہ بنا لیتے ہیں تو اس کے لئے میں نے پریشے کوکر کو چڑھا دیا ہے اور اس کے اندر میں 2 ٹیبلی سپون اوائل ڈالوں گی اچھا اس میں کیا ہے نا تیل بہت زیادہ نہیں ڈالنا چاہیے کیونکہ پھر بعد میں نا ادھر ادھر سے سب باہر آتا ہے تو بس جیسے تیل ہمارا گرم ہو گیا ہے تو اس کے اندر میں نے ایک میڈیم سائز کی پیاس کو جو ہے باریک کاٹ لیا تھا اور اس کو میں فرائی کر رہی ہوں تو پیاس بس ایک ہی لینی ہے کیونکہ ایک ہم نے پیاس پیسنے میں بھی لی ہے تو بہت زیادہ یہ مسالے کا نہیں بنتا ہے بہت لائٹ مسالے کے ساتھ بنائیں گے تب ہی یہ گجہ بہت ہی انمی بہت ہی مزے کی بن کے تیار ہوتی ہے تو جیسے پیاس دیکھیں میری تھوڑی سی لائٹ براؤن ہوئی تھی نا تو اس میں میں نے خیمہ ڈال دیا ہے اب خیمہ اور پیاس کو نا اس تیل کے اندر میں ڈال کے تھوڑی دیر فرائی کروں گی مطلب دو سے تین منٹ اس کے بعد جو ہے اس کے اندر میں نے آدھا چمچ ہلدی ڈال لیا ہے اور تھوڑا سا نمک تو بس ہلدی اس وقت ڈال دیں گے تو خیمہ کا کلر بہت اچھا آ جاتا ہے تو بس نمک اور ہلدی ڈال کے اب ہم اس کو بھونیں گے بس تھوڑی دیر اس کو بھوننا ہے مطلب دو تین منٹ تک ہم خیمہ اور جو ہے پیاس تیل اور دیکھئے کلر کتنا اچھا ہوگے ہلدی اور نمک سب ڈال کے اچھی طریقے سے ہم نے بھون لیا ہے جیسے تھوڑا سا ڈرائی ہو جائے گا تو اس وقت ہم کیا کریں گے جو ہم نے مسالہ پیس کے رکھا تھا وہ مسالہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے تو مسالہ بہت مطلب اس میں میں بہت زیادہ مسالے کا نہیں ڈالتی ہوں تھنیا پاورڈر لال میرچے سب کچھ بھی نہیں ڈالتی ہوں اب کوئی سب ہی گرم مسالہ بھی نہیں ڈالوں گی بس جو پڑھنا تھا پڑھ چکا ہے تو بس یہ مسالہ ڈال کر کے ہم کیا کریں گے خیمے کو بہت اچھی طریقے سے بھون لیں گے تو مطلب اتنا بھوننا ہے نا کہ اس کا آئل آئل تو ویسے بہت کم ہی ہے تو یہ اوپر آنے والا ہے نہیں بس اچھی سی خوشبو آنے لگے گی نا تب ہم اس میں دیکھئے بہت اچھی سی خوشبو آ رہی یہ فریش ہری مطر ہے تو اس لیے اس کو ابھی ہم ڈال دیں گے تاکہ یہ نا یہ بھوننے میں بھی تھوڑی سی آجا اور یہ اچھی طریقے سے گل بھی جائے تو بس اس کے ساتھ نا میں دو منٹ کے لیے اس کو بھونوں گی خیمے کے ساتھ اس مطر کو ڈال کر اچھا مطر بہت زیادہ نہیں ڈالنی ہے بہت تھوڑی سی ہی ڈالنی ہے کیونکہ ہمیں خیمے کا ٹیسٹ آنا چاہیے مطر کا نہیں تو بس یہ سب ہمارا بھون بن گیا تھا تو اب ہم نے اس میں تھوڑا سا پائن ڈالا ہے تاکہ یہ ہمارا خیمہ اور مطر گل جائے تو بس دو سیٹی لگانا اس کے بعد نا فلیم کو کم کر دینا ہے اور اس کے بعد پانچ منٹ تک بس اس کو پکانا ہے یہ بہت جلدی بن کے تیار ہوتا ہے تو جب تک ہمارا خیمہ بن رہا ہے ہم آٹا گوند لیتے ہیں تو یہ چاول کا آٹا ہے دیکھیں یہ سپیشل آٹا ہوتا ہے یہ سردیوں میں نا فریش شاول کا آٹا بنتا ہے اور تب ہی نا اس کی گجیاں بہت مزے کی بنتی ہے تو بس یہ بہت مشکل سے ملتا ہے ہم لوگوں کو تو بس کوئی نا کوئی آزم گڑ سے یا گاؤں سے آتا ہے نا تب ہی یہ آٹا ہم لوگ ہم لوگوں کو ملتا ہے تو بس تھوڑا تھوڑا پائن ڈال کے اس کو بہت اچھی طریقے سے مٹھی لگا لگا کر کے نا گوندنا ہے تو آٹے کو نا بہت اچھا سا گوندنا ہے مطلب بہت ٹائٹ نہ رہے اور بہت زیادہ مطلب ایسا گیلا بھی نہ ہو بس تھوڑا تھوڑا پائن ڈال کے اس کو میں نے بہت اچھی طریقے سے دیر تک گودھا ہے اور خوب نا اس سے مٹھی لگا لگا کے گودھا ہے تاکہ آٹا ہمارا ایک دم چکنا ہو جائے تو دیکھیں کتنا اچھا سا ہو گیا ہے ہمارا آٹا بس اس کو ریسٹ کرنے کے لیے ہم دس منٹ کے لیے رکھ دیتے ہیں تاکہ ہمارا آٹا جو ہے اور اچھا بن کے ریڈی ہو تو دیکھیں اب ہم کیمہ بھی چیک کر لیتے ہیں خیمہ بھی ہمارا آل موسٹ ہوئی گیا ہے تو اس وقت کیا کریں گے ہم تھوڑا سا ایک دو منٹ اور بھون لیتے ہیں تاکہ اگر اس کے اندر کچھ پانی وغیرہ ہو تو وہ بھی اچھی طریقے سے سوک جائے تو جیسے ہمارا خیمہ ہو جائے گا تو ہم نے اس میں تھوڑا سا سویا ہے اور دھنیا میں نے دھل کے باری کٹ لیا تھا اس کو ہم ڈال دیں گے تو اس کو ڈالنے سے کیا ہے خوشبو بھی بہت اچھی آتی ہے اور سویا جو ہے خیمے میں گجیہ میں بہت اچھا لگتا ہے مطلب گجیہ کا جو کیمہ تیار کرتے ہیں اس میں بہت ہی مزے کا لگتا ہے تو دیکھئے پلیٹ میں میں نے نکال لیا ہے تک یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے تو بس یہ جب تک ساتھ سا تھنڈا بھی ہوگا اس کا ہم اب بنا لیتے ہیں گجیہ کا شیپ تو بہت تھوڑا سا آٹا میں نے لیا ہے بہت زیادہ آٹا نہیں لینا ہے دیکھئے بس اتنا سا آٹا لے کے جتنا پوری کے لیے ہم لیتے ہیں تو کیونکہ بہت موٹا موٹا نہیں بنانا ہے اس کو تو اس کو ہلکے ہاتھوں سے میں نے بیل لیا ہے اور بیلیں گے بھی بہت مطلب چھوٹا چھوٹا ایسا پوری سے بھی چھوٹا تو بس ایک چمچ ہم اس کے اندر کیا کریں گے خیمہ ڈالیں گے یہ خیمہ آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں کم بھی ڈال سکتے ہیں آپ کے حساف سے جتنا آپ کو چاہیے اتنا ڈال کے اب اس کو دو شیپ میں ہم بنا سکتے ہیں تو یہ پہلا شیپ ہے تو اس کو فوک سے ہم اس طریقے سے لک کر دیں گے ہاتھ سے بھی ہم کر سکتے ہیں اور فوک سے بھی ہم چاہے تو فوک سے بھی ہم کر سکتے ہیں تو یہ لک ہو جائے گا تاکہ ہی خیمہ ہمارا باہر نہ آئے اگر ہم لک نہیں بھی کریں گے تب بھی یہ خیمہ باہر نہیں آتا ہے اس ٹیم دینے میں تو اس طریقے سے دیکھیں میں نے تیار کر کے رکھ لیا ہے اب اس کا ایک جو ہے مین اس کا شیپ جو ہے خاص شیپ اس کا یہی ہوتا ہے تو میں بھی ٹرائے کر رہی ہوں تو دیکھیں اس طریقے سے ایک فلاور کے شیپ میں یا کمل جو ہوتا ہے کمل کا پھول اسی ٹائپ کا کوئی شیپ ہے اس طریقے سے یہ بنتی ہے دیکھیں یہ بھی میں نے ریڈی کر لیا ہے اب جو ہے ہم اس کو سٹیم دے دیتے ہیں دیکھیں پین مطلب جو برتن ہے جو کنٹینر ہے سٹیمر جو ہے میرا اس میں میں نے نیبو ڈال دیا تاکہ وہ کالا نہ پڑے اب جو اس کی چھنی ہوتی ہے جس میں ہم اس ٹیم دیں گے اس پہ تھوڑا سا آئل کو میں کریس کر رہی ہوں تاکہ گجیاں ہماری چپکے نہیں تو بس اس کو ہم ساری ارینج کر دیں گے اچھا جو لوگ بھی میرے چینل پہ نئے ہیں آپ لوگ پلیز اگر میری ریسیپی آپ کو اچھی لگتی ہے آپ لوگ چاہتے میں ایسی ایسی ریسیپیز لے کر رہا ہوں تو آپ لوگ میرے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر دیجئے گا تو دیکھیں ایسے ہی دوسری چھنی کو بھی میں نے کیا کیا ہے اوئل لگا کے اس کو بھی کریس کر لیا ہے اب اس کے اوپر میں یہ دوسرے شیپ پالی گجیاں کو رکھ رہی ہوں تو دیکھیں اس طرح سے میں نے ساری لگا دی ہیں اب جو ہے ہم اس کو ہمارا پانی چیک کر لیتے ہیں گرم ہوا یا نہیں تو پانی دیکھیں میرا گرم ہو گیا ہے اب فلیم کو ہم میڈیم کر دیں گے اور اس کو اس کے اوپر سٹیمر لگا دیں گے مطلب تا کہ ہماری گجیاں اچھی طریقے سے سٹیم میں پک جائے تو اس کو فرائیو اگرہ نہیں کرتے ہیں سٹیم دے کے ہی بناتے ہیں تو بس جھکن لگا دیا ہے پندرہ منٹ تک میں میڈیم فلیم پر اس کو پکاؤں گی تو دیکھیں پندرہ منٹ ہو گئے تھے اب ہم اس کو چیک اٹھا کے کر لیں گے کہ ہماری گجیاں بن گئی ہے دیکھیں تھوڑا سا ایسا کرنے سے اگر یہ آرام سے ہٹ جائے نکال آئے تو بس یہ ہماری بلکل ریڈی ہے نیچے والی بھی دیکھ لیتے ہیں دیکھیں یہ بھی اس کو بھی میں ایک چیک کر لیتی ہوں اگر یہ نہیں ہوئی ہے تو اس کو تھوڑا اور پکا لیں گے لیکن ہماری یہ بھی بلکل بن کے ریڈی ہے تو ابھی بہت گرم ہے تو ایک پلیٹ میں میں ایک ایک دونوں نکالتی ہوں یہ دیکھیں لگ رہی ہے نا مزیدار سی تو میں آپ کو ایک توڑ کے بھی دکھاتی ہوں آپ لوگ اس کو ضرور سے بنائیے گا مطلب اگر یہ آپ نے نہیں کھایا تو سچ میں کچھ نہیں کھایا اور یہ آپ کو ریسٹرنٹ وگر ہمیں بزار میں کہیں نہیں ملے کے دیکھیں لگ رہی ہے نا مزیدار سی تو بس آپ نے اس کو ٹرائی کرنا ہے اور بس ابھی کے لئے آپ مجھے اجازت دے دیجئے اور اپنا خیال رکھیں مجھ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں بس اللہ حافظ